انسار نے ان کا کیسا استقبال کیا آپ نے اپنے انٹروں میں بہت ساری حقیقتوں کو بیان کیا جو عقل انسانی اور تہذیب انسانی اور تاریخ انسانی سے ایک معورہ چیز ناظر آتی ہے لگتا نہیں کہ یہ انسانوں کے درمیان کچھ ہوا لگتا کہ وہ فرشتے تھے لیکن کیوں نہ ہو جب آقا کریم علی صلاة و التصیم اپنے پورے جمال و جلال کے ساتھ ان کے درمیان موجود ہیں تو یقینا یہ ہونا تھا آپ کو انٹرپ کرنے کی معذرت چاہتا ہے کیونکہ میں نے بریک کی طرف جانا ہے اور ایک سوال چھوڑتے پہ جاؤں گی چودہ سے سال پہلے اتنی گلوریس ہماری تاریخ جو میں نے ابھی کہا کہ مطلب کہ ہر چیز عادی حاضر ہے سب کچھ وہی مال کا حب کاثر ہوں کہ انسان آج تہذیب یافتہ ہے یا اس وقت تہذیب یافتہ ہے میں یہی سوال پہ آنے والی تھی کہ اتنا مال کا حب جو ہے وہ امیر ترین لوگ تھے انہوں نے اپنی ہر ایک چیز کو وقف کیا ہر ایک چیز کو شیئر کیا آج کیا ہو گیا آج کیوں ہم مطلب بھائی بھائی آپ اس میں اس ورہ سے دیواریں اونچی کر لیتے ہیں کہ یہ میرا یہ تیرا اتنا میرا اتنا تمہارا اس کو نہ مل جائے اس کو نہ مل جائے مجھے زیادہ مل جائے اس کو کم ملے کسی طرح سے سارا ہی مجھے مل جائے تو یہ کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور وہ کیوں ہوا تھا یہ میں آپ سے جانا چاہوں گے لیکن اس سے پہلے بریک کے لئے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے رمضان عشق ہے خوش آمدید رمضان عشق ہے سہری ٹرانسکوشن میں اور میں آپ سے ناتر ایک حمدہ باری طرح کی فرمائش کروں گی میرے ساتھ مل کے پڑھئے گا مولا 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 میرے مولا کرم ہو کر میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تم سے فریاد کرتے ہیں ہم تم سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا یہ زمین اور آسم تیرے قبضے میں تو جا جا سب پہ تو گی تو گے مہرم مولا ہم تیرے در سے جائے کا تو گی سنتا سب کی صدا تو ہی رکھتا رہ سب کا سب ہم اللہ میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بکسوں کو سہارا ملے دوبتوں کو کی نارا ملے سر سے تو فان مولا مولا سر سے تو فان نپل میں دلے جو تیرا اشارہ ملے اللہ تو کرے جو مہبانی آ تو کرے جو مہبانی آ دور ہو جائے ہر ایک غم مولا مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مو مولا 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 تھا کہ وہ قبائلی جو کہ اپنے اپنے قبیلے کے زوم میں صحیح نہیں نکلتے تھے انہوں نے سب رسمیں توڑ کر آپ اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ ایسے تھاما کہ اپنی اجائدہ دیں اپنا مال اپنی جان اپنے سب کچھ جو ہے وقف کرنے کے لئے تیار ہو گیا اور آج کیا ایسا ہو گیا کہ ایک ماں کے اور ایک باپ کے جائے بھائی جو ہیں وہ آپ اس میں ایک دوسرے کا خون کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں کہ مجھے سارا حصہ ملنا چاہیے مجھے زیادہ ترکہ ملنا چاہیے لیکن ان کو تو دو جہانوں کی نعمتیں مل گئی تھی ان کو تو اللہ کے نبی مل گئے تھے اور چہرے مصطفیٰ دیکھ کر وہ سارے صحابی بن گئے تھے بہت ان کی شان کا کیا کہنا انہوں نے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشت مبارک سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا سورج کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا اور آپ کی انگلیوں سے انہوں نے پانی کے جشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھا پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو سے مدینہ منورہ کی گلیوں کو مہکتے ہوئے دیکھا اور انہیں تاجدار کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنان فانان شب محراج جاتے اور پھر واپس آتے ہوئے دیکھا انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس پر وحی کے وقت جو کیفیات ہوتی تھی نزول وحی کی ان کیفیات کو براہ راس مشاہدہ کیا براہ راس دیکھا وہ تو خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے جبرئیل امین کو عدب سے دوزانو ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے دیکھا لہذا وہ کیوں نہ یہ کرتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ یقینا تاریخ انسانیت کے لیے ایک نادر الوقوع واقعہ ایک محیر الوقوع واقعہ ہے لیکن بینگا مسلم جب میں سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا جب آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ان میں موجود تھی تو یقینا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ایک تابعی نے صحابی سے پوچھا یہ بتائی کہ رسولِ وکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کہا رکھا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آقا کریم علیہ السلام کو ہر وقت اپنے سے برطر رکھا بلند رکھا تو تابعی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم مصطفیٰ کو پاتے تو ہم زمین پر انہیں پیر ہی نہ رکھنے دیتے ہم تو انہیں اپنے پلکوں پر بٹھا کے رکھتے تو بات والوں کے جذبے ہیں نا تو یقیناً یہ جذبے تھے وہ جذبے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ منبرہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام جو مہاجرین تو لٹے پوٹے تھے گھر بار دکان مکان سب کچھ چھوڑا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لئے کہ حجرت کرو رسول اور اللہ کی طرف اے رب کائنات تو تو ہر جگہ پر ہے تیرا گھر تو کعبہ وہاں پر ہے تو جواب آتا ہے کہ ہاں یہ کعبہ ضرور میرا گھر ہے لیکن جو میرا محبوب ہے رہنے والا وہ تو مدینہ منبرہ جا رہا ہے وہاں جاؤگے تو فقط اکیلہ نہیں پاؤگے جہاں مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کا خدا ہوتا ہے اللہ کی زمین بہت وسیعہ زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو اور پھر دیکھی آپ نے جو بات کی میں اسی میں تھوڑا اور آگے بڑھاؤں گا دورانہ نہیں چاہوں گا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مباخات قائم کی تو وہاں پر کیا تھا وہاں پر متزاد اور متصادم گروہ تھے وہاں پر منافق بھی تھے مومن بھی تھے مہاجر بھی تھے انصار بھی تھے معاہد بھی تھے مخالف بھی تھے وہاں پر منافق بھی تھے یہود بھی تھے نصارہ بھی تھے سب قسم کے توقعات موجود تھے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام بہا جا کر کیے پہلا تو یہ کہ پیکٹ آف مدینہ مساق مدینہ آپ نے کیا اور یہودی جوز جتنے بھی تھے عیسائی تھے وہ سب یہ کہتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منصف ہیں ہمارے حکم ہیں ہم نے ان کو اپنا جج بنا لیا ہے اب جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کریں گے وہ پھر اس کے بعد مواقعات مدینہ جب آپ نے قائم کی جسنا آپ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام انصار صحابہ اکرام نے اپنا مال اسباب مطا یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی دو حصے کر دیے اور آفر کر دی کتنی بڑی آفر ہے کتنی بڑی آفر ہے کہ اے میرے بھائی اگر تُو چاہے تو میں ایک کو ڈیوارس دے کر تُو چاہے تو میں تجھے اس سے بھی حصہ دے سکتا ہوں یہ تاریخ انسانیت میں ایسی دوسری ایگزامپل نہیں ہے اس لئے کہ انسان اپنے گھر میں ایک پوزیشن رکھتا ہے کہ غیرت کا مادہ ہوتا ہے لیکن وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے اور پھر رسول خدا نے کہا کہ تم اپنے آدھا کھیتی بڑی کا حصہ انہیں دے دو تو انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ ہم نے تو مکہ میں زندگی گزاری ہمیں تو کھیتی بڑی نہیں آتی تو سرکار نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم اپنا کام کیا کر وہ آدھا حصہ انہیں دے دیں گے صدقنا یا رسول اللہ سمیعنا واتانا آپ نے جو کہا ہم کرنے کو تیار ہیں مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ سارا عجر تو یہ لے گئے تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کر رہے آپ نے فرمایا کام یہ کریں گے تمہیں دیں گے اور تم جب تک ان کا شکریہ آدھا کرتے رہو گے جب تک ان کے احسان کو مانتے رہو گے اللہ تمہیں بھی عجراتہ فرماتے رہے گا اس کا مطلب ہے احسان مندی جو ہے احسان مندی وہ کتنی ضروری ہے جو بندوں کا شکر آدھا نہیں کرتا وہ رب کا نہیں کرتا مظفر صاحب آپ کو بھی شامل گفتوں کو کرنا چاہوں گی اور سوال وہی ڈاکس صاحب نے اور بہت سارے ہمیں نکات کی طرف اشارہ کیا لیکن بیسک سوال بھی یہی تھا کہ آج کیوں نہیں ہم آخر تعلیمات وہی ہیں آخر ہمارے اسلاف وہی ہیں آخر ہم وہی سے ہی تمام ایکزامپلز موٹیویشنز لیتے ہیں تو کیوں آج بھائی بھائی کا دشمن ہے آج ہم اپنا مال کیوں نہیں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اوپن لی شیئر کرنے کے لئے تیار ہوتے اس طرح کہ اللہ کے رضا مندی اور خوشی اسی میں ہے تو آج کیوں ہم اتنے تنگ دل ہو گئے ہیں اس کے بارے میں اور پھر اگر ایسی گھروں میں معاملات ہوں تو اس کے لئے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ پھر کیسے اس کو بہتر کیا رہے بریک کے لئے رکھنے کے بعد ہمیں ہی سے اپنا سلسلہ جوڑیں گے خوش آمدید رمضان عشق ہے اور ہم آج آپ کو صحیح میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کو بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے گلہ خراب ہو رہا ہے زکام ہو رہا ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ نزلہ زکام سپیشلی بچوں کو ہو رہا ہے بچوں کو نہیں بڑوں کو بھی ہو رہا ہے گرمی کا بھی ہو رہا ہے اور شربت وغیرہ پی کر اور ٹھنڈہ ٹھنڈہ برف والا پانی پی کے اس سے بھی گلہ خراب ہو رہا ہے کوشش کریں جب آپ روزہ کھولیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے دار چین کو پہلے پانی میں ڈال کے تھوڑا سا اوبار لیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا حل دی